سماجوادی پارٹی کے راشتریہ دھیکشہ اور پور ومکی منتری آخیلیش یادب نے ایک پریس کانفرنس کر کے کہا کہ کانگریس کی اس پیجی جو ہٹائی گئی ہے لیکن مجھے اس پر کچھ نہیں کہنا حالانکہ انہوں نے ادیوکپتی راہول بجاج کے بیان پر کہا کہ لوگوں کے عدیقار چھینے جا رہے ہیں ہر طرف ڈر کا ماحول ہے لوگ تانترک سنستان خطرے میں ہیں اب ادیوکپتی بھی اپنی چنتہ بیکت کر رہے ہیں ہر طرف ڈر کا ماحول ہے جب تک سوست ماحول نہیں بنے گا ارت ویوستہ میں صدار نہیں ہوگا تب تک بے روزگاری بڑھتی رہے گی حیدرباد گینگری پر اکلیش یادب نے کہا کہ آروپیوں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے پولس کے کارپڑانی میں صدار کرنے کا بھی ایک بڑا مہتپور قدم جس کے پر چرچہ لگتار ہو رہی ہے وہ اب ساب میں آنا چاہیے دشکرمیوں کے ترند سزا کا جو پرافدان ہے اسے عملی جامعہ پہنائے جانا چاہیے ایسے معاملوں میں تیزی سے سنوائی ہونی چاہیے تین سال بعد اتر پردیش میں ہونے والے ویدان سبا چناؤ لڑنے کی تیاری کی بارے میں بھی اکلیش یادب نے کہا کہ دوہزار بائیس کا چناؤ سماجوادی پارٹی اکیلی لڑے گی انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے ساتھ گھٹ بندن میں نہیں کریں گے اتر پردیش میں سرکار بنائیں گے کہ جس سمیدھان کو لاغو کرنے میں ڈاکٹر راجن پرساج جی ان کے سمیں پر لاغو ہوا تھا دیش میں آج ادھکاروں کو چھینہ جا رہا ہے آج جتنی بھی ڈیموکریٹی انسٹیوشنز ہیں ان کے اوپر خطرہ مڈ رہا ہے ایک ایک کر کے سچائی چھپائی جا رہی ہے اور لوگوں کو ڈڑا کر کے راجنیت کی جا رہی ہے اور ابھی تک تو پولٹیکل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انہیں ڈر لگ رہا ہے یا ڈرائے جا رہا ہے سنستاؤں سے اب تو دیش کے بڑے ادھک پتیوں نے بھی کہہ دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میں بول رہا ہوں یہ بھاونہ کیول میری نہیں ہے دیش کے سب ہی ادھک پتیوں کی یہی بھاونہ ہے